بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹی پیرنٹس اور سٹوڈنٹس السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آف کلاس سکس آپ کو چھوٹیوں سے پہلے چپٹر نمبر 1, 2 & 3 پڑھایا گیا تھا چھوٹیوں میں چپٹر نمبر 4 کی پیٹی ایف نوٹس آپ کو ورسپ کے تھوڑ بھیجے گئے تھے اور ان کی ریکارڈنگز یوٹیوب کے تھوڑ بھیجی گئے ہیں I hope کہ آپ نے اپنی چپٹر نمبر 4 کو تیار کر لیا ہوگا اس کی جو پرابلنز ہوں گے ان کو بھی آپ نے دور کر لیا ہوگا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کی چھوٹیاں تھوڑی ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں بڑھ گئی ہیں اس لیے آج ہم اپنا نیو چپٹر سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر 5 کونسا چپٹر سٹارٹ کرنا ہے بیٹا آج ہم نے چپٹر نمبر 5 چپٹر نمبر 5 کا نیم ہے جی بڑھ گئی ہیں جی بڑھ گئی ہیں جی بڑھ گئی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ کو جیسے پہلی چپٹر کی جہیں پی ڈی اف نورٹس بھیجے گئے تھے اسی طرح چپٹر فائف کی بھی پی ڈی اف نورٹس اور youtube پہ آپ کو اس کی ریکارڈنگ پہ جائے گی ٹھیک ہے آپ نے دونوں کو سامنے رکھنا ہے اور اپنی problems کو solve کرنا ہے آئے ہم آج اپنا چپٹر 5 سٹارٹ کرتے ہیں جی distance, time and temperature کیا ہے جی ویٹر آپ کو چپٹر کا نیم distance, time and temperature distance means فاسلا ٹھیک ہے جیسے آپ اپنا فاسلا کیا ہوتا ہے آپ اپنے سکول سے گھر تک جاتے ہیں کیا میں نے بولا بیٹا آپ اپنے سکول سے گھر تک جاتے ہیں تو گھر سکول سے گھر تک جانا آپ کا وہ کیا ہوگا فاسلا ہوگا کیا ہوگا وہ بیٹا فاسلا انگلیش میں کہتے ہیں distance next ہے time آپ کو پتا ہے کہ آپ کی سکول کی timing کیا ہے کیا ہے بیٹا آپ کی سکول کی timing 7 o'clock ہوتے ہیں 7.30 7.30 to 1 o'clock یہ تو ہم میرے ولم 7.30 to 1 o'clock یہ تو میں نے بولا بیٹا وہ کیا کہ لاتا ہے وقت کیا کہ لاتا ہے آپ کا وقت جیسے 1 ڈھینٹے 2 ڈھینٹے 3 ڈھینٹے جسا پچھ کیا ہے آپ کا time next and temperature درجہ حرارت کیا کہتے ہیں temperature ہم درجہ حرارت کہتے ہیں درجہ حرارت کا مطلب ہے جیسے دیکھیں آنشن کتنی گرمی ہے کتنی نادر گرمی ہے تو آپ کا temperature کیا ہے high ہے کتنی نادر سردی ہو جاتا ہے low ہو جاتا ہے درجہ حرارت پر آپ کی گرمی اور سردی depend کٹ ٹھیک ہے سب سے first پر ہمیں پڑھنا ہے distance پڑھنا ہے ہماری first size جو ہے وہ کس پر ہے distance پر ہے distance میں کچھ units ہیں units کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس آپ کی length کو ناپنے کے لیے جو دیے گئے ہیں انہیں ہم کھتے ہیں unit کھتے ہیں first unit ہے kilometer کھا unit ہے first kilometer کھتے ہیں km کھتے ہیں کتنی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم 5 kilometer گئے یا آپ 5 kilometer دوری پر اتنا رہ گیا ہے جیسے آپ یہاں سے اپنے گھر تک جا رہے ہیں 2 kilometer for example 2 kilometer آپ جا رہے تو kilometer کیا ہے distance کا unit ہے second دیکھیں بیٹا کیا لکھا ہوا ہے میٹر میٹر کو کسی denote کرتے ہیں m سے small m سے یہ denoted by ہے کیا ہم انہیں short form کسی سکتے ہیں میٹر کو کسی سکتے ہیں m سورس اب لکھا ہوا ہے centimeters centimeters کو ہم کیا لکھتے ہیں جی بیٹا cm millimeter کو ہم کسی م small n ٹھیک ہے کسی denote کٹتے ہیں kilometer کو km سے meters کو n سے centimeters کو cm سے millimeters کو m اتنی بار سمجھ آگئی ہے اب ہم آگے دیکھتے ہم کسی رکھ سکتے ہم ہم نمبر میں لکھ بتانا ہے first number کیا ہے 1000 جہاں پہ بیٹا آپ دیکھیں آپ YouTube دیکھتے ہیں YouTube میں لکھا ہوتا ہے 1 K کہ 2 0.5 K کہ 3 0.5 K کہ 3 K سب میں دیکھ ہو ہو نا آپ cartoons دیکھ تے ہیں تو ان کی اس میں لکھا ہوتا نیچے کتنے لوگوں نے view کیا ہو ہے کتنے لوگوں نے likes کیا ہو ہے تو کچھ اس صورت میں لکھا رہتا ہے جس جگہ پہ آپ word کے آج اس جگہ اس کا مطلب ہوتا ہے 1000 کیا مطلب ہوتا 1000 کیا مطلب ہوتا 1000 ہوتا ہے اب لکھا ہوا ہے میٹر میٹر کیا ہوتا ہے 100 کلومیٹر سے چھوٹا کیا ہے میٹر ہے میٹر میں کیا ہوتے گا 100 100 سے چھوٹے میٹر کے با با سینٹی میٹر جہاں بھی word یوز کیا جائے سینٹی کیا word یوز کیا جائے سینٹی تو بیٹا وہاں پہ ہمیشہ کیا آئے گا پہن آئے ایک پہن 100 میٹر ٹھیک ہے 1100 میٹ 10 سینٹی میٹر ٹھیک ہے جی اب آگے کیا جی میلی میٹر میلی میٹر میں آپ پاس کیا رہتا ہے 1 10 اس سینٹی کچھ سکھ رہے گا ٹھیک ہے جی کسی کوئی پروبلم اب آپ کے اُنے ٹیبل دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 کلومیٹر 1 کلومیٹر میں کتے میٹر ہوتے ہیں 1000 میٹر 1 میٹر میٹر ہوتے ہیں 100 سینٹی میٹر 1 سینٹی میٹر میں کتے میٹر ہوتے ہیں 10 میٹر ٹھیک ہے جی بیٹر یہ آپ کا ٹیبل ہے اس کو آپ چھوٹا کیا ہے میٹر ہے میٹر سے چھوٹا کیا ہے سینٹی میٹر ہے سینٹی میٹر چھوٹی ویلی کوئی کیا ہے میلی میٹر ہے کسی کوئی پروبلم اب ہم آگے پڑھتے ہیں بیٹا اگر انہوں نے کہا ہوگا نیکس دیکھیں جی کہ کلومیٹر کو آپ نے کلومیٹر کو آپ نے میٹر میں چینج کرنا ہے کیا کہا انہوں نے کلومیٹر کو آپ نے میٹر میں چینج کرنا ہے تو بیٹا آپ کیا کریں گے 1000 سے ملٹیپلائی پھر دوبارہ روپیٹ کرنے لگی ہوں کلومیٹر کو آپ کلومیٹر کو آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے 1000 سے ملٹیپلائی کریں گے اور اگر یہ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ میٹرز کو آپ نے کلومیٹر میں چینج کرنا ہے چھوٹی ویلی کو آپ نے بڑی میں چینج کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے 1000 سے ڈیوائیڈ کیا کریں گے 1 1000 سے ڈیوائٹ کریں گے ٹھیک ہے پھر دیکھیں میں نے کیا بولا بیٹا کلومیٹر کو آپ نے میٹر سے چینج ہیا ہے تو 1000 سے ملٹیپلائے میٹر کو آپ نے کلومیٹر میں چینج ہیا ہے تو آپ 1000 سے ڈیوائٹ سب کو سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے اب ہم اپنے نیکس ٹیپ پر آتے ہیں نیکس ٹیپ دیکھیں لکھا ہوا یہ فرسٹ پار تھا ہمارا یہ سیکنڈ اب تھرد دیکھیں لکھا ہوا ہے میٹرز ٹو کیلومیٹر تھوڑی میٹرز ٹو سینٹی میٹر جی بیٹا میٹر کو آپ نے سینٹی میٹر میں چینج کرنا ہے تو آپ کیسے ملٹیپلائے کریں گے ہنڈر سے کیسے ملٹیپلائے کریں گے آپ اس کو ہنڈر سے ملٹیپلائے کریں اور اگر یہ ہی انہوں نے کہا ہو کہ سینٹی میٹر کو آپ نے چینج کرنا ہے میٹر سے تو بیٹا آپ کیا کر دیں گے وان ہنڈر سے ڈیوائٹ کیسے ہو کوئی پرابلم نیکس دیکھیں نیکس ٹیپ کیا ہے اس کا فائف پارٹ فائف پارٹ لکھا ہوگا بیٹا کہ سینٹی میٹر کو آپ نے چینج کرنا ہے میلی میٹر میں تو بیٹا آپ کیا کر دیں گے ٹین سے ملٹیپلائے سیکس دیکھیں بیٹا میلی میٹر کو اگر آپ نے چینج کرنا ہے 2 سینٹی میٹر تو آپ کیا کر دیں گے ٹین سے ڈیوائٹ کر دیں گے یہ اب اپنے کپ پہ لکھ لیتے گا میرے کیا بولا کہ جب بڑی بڑی کو چھوٹی میں چینج کرنا تو ملٹیپلائے چھوٹی کو آپ نے بڑی میں چینج کرنا ہے تو ڈیوائٹ ٹھیک ہے یہ سارا ہمارا انٹرڈکشن تھا کسے ہو کوئی پرابلم اس میں اب آپ بیٹا اپنی بک کو اوپن کریں پیج نمبر سکسٹی سیون جینل نمبر فائیو ڈیسٹنس ٹائم این ٹیمٹیٹر جیسے جیسے میں پڑتی رہا ہوں گی ٹھیک ہے آپ نے اس کو انڈرڈک کرنا ہے میں بتاؤں گی آپ نے کیا چیز انڈرڈک کرنا ہے ٹھیک ہے کلاسکس صوری کلاس پائیو ڈیسٹنس کی ڈیسٹنیشن آپ انڈرڈک کریں گے ڈیسٹنس ایدنمریکل ڈسکرپشن ڈیسٹنس اوپ ہاؤ فار آپ آٹ اپ ڈیکٹ آپ نے بتانا ہے نملیکل میں مطلب کہ نمبر میں آپ بتائیں گے کہ آپ نے اپنی کتنی جگہ کو مووو کی مطلب کہ کہ کہاں سے کہاں تک آپ گئے ہیں کتنا آپ نے فاصلہ تائے کیا نیش سیکن لکھا ہوا ہے یونٹس اوف لینس ٹھیک ہے سائٹ پہ ایک تیبل بنا ہوا ہے جو میں نے آپ کو ہے بیٹا یہ تیبل ہے یہ ثری نمبر آپ کو یہ ٹیبل ہے ٹھیک ہے جی نیکس دیکھیں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کیلومیٹر ٹو میٹر کیا ہے جی کیلومیٹر ٹو میٹر ٹو کیلومیٹر در نکھا ہوا میٹر ٹو سنٹی میٹر پھر در نکھا ہوا سنٹی میٹر ٹو میٹر بک پر دیکھیں پیس نمبر سکتی فائز پر underline کریں گے we can convert kilometers to meter by multiply the kilometers with thousand سمنا underline کے لیا آپ جو انہیں آپ کو یہ دوسرا پار لکھایا ہے آپ کی بک پر مینشن نہیں ہے لیکن اسی definition کے طور پر انہیں لکھایا ہے underline کریں گے اسی paragraph کے third line ہے for changing meters to kilometer underline we divided the meter by 1000 کسے کوئی پرابلم گیا گیا اسی دن آپ نے پیٹا آگے دوئی دو دیئے میں انہیں solve کر لینا اب ہم آتے ہیں exercise number 5.1 copy study کرنے ہیں موسیقی جی پیٹا کوششن پر وان ہے کنوردہ فالوین اس کا پارٹ وان لکھا ہوا ہے 320 میلی میٹر 2 سینٹی میٹر اب آپ دیکھیں آپ کے پوائنٹ کونسا پوائنٹ ہے میلی میٹر کو کس میں چینج کرنا ہے سینٹی میٹر میں یہ ہے ملی میٹر 2 سینٹی میٹر کہہ لکھا ہے 10 سے دیکھیں 320 320 ڈیوائیٹ 10 جب آپ ڈیوائیٹ 10 کریں گے تو آپ نے یہاں پہ آگے کر دینا ہے سینٹی میٹر ٹھیک ہے پھر دیکھیں 320 ڈیوائیٹ 10 آگے کیا آپ ڈکھیں گے سینٹی میٹر ڈیوائیٹ کرنے آپ اس کو رفر کے لئے لائن لگائیں 10 10 ڈیوائیٹ کرنا 10 3 دار 30 مائنس کیا 20 10 2 دار 20 جیو بٹا کیا آگے ہے 32 سینٹی میٹر یہ اس کا آگے کوئی پروبلم آپ دیکھیں نیکس کوششن دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اچھا بٹا اس کے اکورنگ جو آپ کے کوششن ہوں گے وہ آپ دیکھ لیں پہلے تاکہ آپ سوال سکر سکھیں میلی میٹر 2 سینٹی میٹر کوششن نمبر ٹین ہی ہی 10 سیم ہے یہ ہی میں تھوڑ ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کونس سیم ہے اس میں اور 10 سیم ہے میلی میٹر میں آپ کس کو چینج کرنا ہے سینٹی میٹر اب ہم اگلا کوششن کرتے ہیں پار 2 دیکھیں اس کا بٹا 6420 میٹر 2 کلومیٹر جی بٹا دیکھیں کیا لکھا میٹر کو آپ کس میں چینج کرنا ہے کلومیٹر first لکھا کلومیٹر 2 میٹر یہ تو آپ نہیں کر سکتے second لکھا میٹر 2 کلومیٹر کیا کرنا 1000 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے 6420 divided by 1000 یہاں پہ کیا دے گا جی کلومیٹر آج رہے گا 1000 سے ڈیوائیڈ کریں 1006 6000 minus 420 آپ دیکھیں میٹر یہاں پہ 420 مدب 3 ڈیوائیڈ اور 1000 کتے ڈیوائیڈ سکتا 4 کیا ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے 9 اس سے آگے آپ کریں گے پوائنٹ لگائیں گے اور آگے کیا آجے گا جی 0 آجے گا ڈیوائیڈ پوائنٹ پڑھا تھا نا ہم نے ڈی ڈی کلاس ڈیوائیڈ پڑھے تھے نا ڈیوائیڈ 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 کریں گے ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ سینٹی میٹر کو کس میں چینج کرنا آپ نے میٹا 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 ملٹیپلائی کر دیں گے میٹا آجے گے ملٹیپلائی کریں اس کو تو کیانسر آئے گا دیکھیں 224 ملٹیپلائی 10 کیانسر آئے گا 2240 میٹا یہ کیانسر چھیک ہے جی یہ 5 پارٹ تھا 5 پارٹ کے اکارڈنگ 6 ہے اور بس یہی کوششن ہے اس کوششن ہو جاتے ہیں یہ اس کے لحاظ سے سیم ہے اس میں کوششن جو آپ کا چینج ہے 7 32 کو کلومیٹر کس میں چینج کرنا ہے میٹر میں جہاں پہ کلومیٹر کو میٹر میں چینج کرنا وہاں آپ کی 5.1 کمپیٹ ہو گئی ہے اب ہم نیکس کرتے ہیں جی ٹائم ٹائم ہمارے پاس بہت سی صورتوں میں دیا رہتا ہے کس لحاظ سے دیکھیں فرس کیا ہے سیکن مینٹ آرز ٹھیک ہے دوسرے اس کے لحاظ سے دیکھیں ڈی 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 چھوٹی کلاس میں پڑھا ہوا ہے کہ one year میں آپ کے پاس کتنا ہوتے ہیں ڈی کتنے ہوتے ہیں کلاس 365 ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے کیا پڑھا ہو بار مانچ میں 28 ڈیٹھ ہوتے ہیں کافی مانسی اونی ون مانت جس میں 28 ڈیٹھ سا وہ کون سا مانت ہے فور فیبرری کا ہے چھیک ہے اور نیک اور کیا ہے ون میٹ میں کتنے سیکرد ہوتے ہیں ون آر میں کتنے میٹس ہوتے ہیں چی ہے یہ ہم نے پڑھنے ہیں اب ہم نے پڑھنے ہیں یونیس آف ٹائم ساس رہا ٹائم کی ڈیفنیشن لگائیں گے ٹائم میز مہیر کیا آپ ٹائم کو کس طرح میر کر سکتے ہیں ٹائم میرے کیا ٹائم کو مہیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے انڈرلائن کر لیا ہے اب ہم پڑھنے لگے ہیں یونیٹس انہوں نے میرے کوئی ہی بتا دیں کوئی کون ساؤس میں یونیٹس ہیں یونیٹس آف ٹائم ٹائم ٹی٨ کیا ہے کیا ہوتا میں سوری آلوسار SE Shoot کیا ہوتا ہےonnenے تھرڈ کیا ہے جی سیکنڈ فور کیا ہے آپ کے پاس دے فیفت کیا ہے ویڈ ایر ٹھیک ہے اس میں آپ مئی ایر کر سکتا ہے یہ یونٹ ٹھیک ہے اب آپ ہم ٹیبل دیکھتے ہیں اس کا دیو بٹا ون ملت پہلے آئے گا دیو ون ملت ٹیبل ہے آپ کا پیش جمبر سکتی نائن پہ آپ دیکھنے ون ملت میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں سکسٹی سیکنڈ ٹھیک ہے دیو ون آر میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں ملت سکسٹی ملت آپ دیکھتے ہیں بیٹا کہ آپ کی جو جو گھڑیاں ہوتی ہیں اس کے اندر دو سویاں ہوتی ہیں کتے سویاں ہوتی ہیں اس کے اندر دو ہوتی ہیں ایسی میں ٹون ہی روز دیکھیں ہوں یہ آپ نے ٹھیک ہے آپ دیکھیں درا یہ سب کو ندر آ رہی ہے اب آپ جو یہ واری ہے جو یہ گھوم رہی ہے یہ واری جو آرام آرام سے گھومتی ہے وہ کیا کہہ لاتی ہے مینٹ کہہ لاتی ہے کیا کہہ لاتی ہے وہ مینٹ کہہ لاتی ہے سیکنڈ دیکھیں جو یہ واری ہے یہ دیکھیں کتنی تیزی سے بھاگ رہی ہے کہہ دیکھیں کتنی ہے یہ فاسٹ چل رہی ہے تو یہ فاسٹ چلتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں سیکنڈ ہے ٹھیک ہے آرز واری دیکھیں یہ جو ٹو پہ ہے سب کو ندر آ رہی ہے یہ دیکھیں 2 پہ یہ 2 والی وہ کیا ہے ours ہے پھر بتا رہی ہوں جو 8 پہ ہے یہ کیا آپ کے پاس کیا ہے یہ بیٹا آپ کے پاس mint ہے جو یہ fast move کر رہی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے seconds ہے جو بہت سلو move کر رہی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے ours ہے بات آپ کو سمجھ آگی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں 1 month میں ہم دیکھتے ہیں 1 day equal to 24 hours جو باتا 1 day میں 1 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں 24 12 hours آپ کے morning کے اور 12 hours آپ کے night کے ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ کے پاس آگے 1 week 1 week میں کتنے سے days ہوتے ہیں 7 days next دیکھیں 1 month میں کتنے weeks ہوتے ہیں 4 weeks اچھے بیٹا میں اس کے ساتھ ایک sign ھی use کرنے لے گی اسے ہم کہتے ہیں approximately کیا word ہے یہ approximately جو بیٹا اس کا meaning ہے کہ یہ 4 بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے 4 weeks اور 1 day بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں آپ کے بہت سے مہینیں ایسے ہیں آپ کے اس میں 31 days ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر 4 weeks اور 1 day بلتا ہے ٹھیک ہے 4 weeks میں دیکھیں 4 weeks میں کتے days ہو سکتے ہیں 7 to 28 ٹھیک ہے 30 30 days ہوں گے تو مطلب 4 weeks and 2 days اگر 31 ہوں گے تو 4 weeks and 3 days ٹھیک ہے میں نے approximately sign اس لیے use کیا کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ 28 سے بھی زیادہ days ہو سکتے ہیں اور 29 سے بھی زیادہ days ہو سکتے ہیں 30 سے بھی زیادہ days ہو سکتے ہیں اس لیے word میں نے کیا use کیا اس میں aproximee ھیک ہے اب آپ دیکھیں table اس کو underline کر لیں پھر ہم next اپنے exercise number 5.2 پر آجیں page number 73 open کر page number 73 سب نے open کر گیا ہے exercise number 5.3 2 falls کریں گے سب کریں گے جوارے کے لکھا ہوا ہے convert the following 6 30 minutes 6 hours 40 minutes into into minutes جی پیٹر دیکھیں 6 گھنٹے 40 minutes کو آپ نے کس میں change کرنا ہے minutes میں change کرنا کس میں change کرنا ہے اپنے minutes میں کرنا ہے تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن آسان بہت ہے اگر آپ اسے سمجھ لیں گے اچھے سے تو بیٹا دیکھیں آپ کو کتنا آسان ہو جائے گا اپنی نور سو کے پہلے نہیں لکھنا پہلے آپ سمجھے پھر آپ اسے اتار جی بیٹا 6 hours ہیں پہلے آپ کیا کریں گے hours بھی رکھا ہوا ہے minutes بھی رکھا ہوا ہے آپ لکھیں 6 hours plus 40 minutes آپ کا first step یہ ہو دیکھیں جی بیٹا first step کیا ہوا کیا آپ نے ان دونوں کے درمیان میں کیا sign use کیا ہے plus use کیا سب کو سمجھ آگئی second step دیکھیں کس میں change کھنا ہے ہم nes second number to minutes میں ہے لیکن first kis میں ہے hours میں ہے 6 multiply by give it out 1 hour equal to 60 minutes 6 multiply by 60 minutes minutes لیکھ رہیں گے ہم plus 40 minutes is کو نہیں ہم nes change کر na کی تو یہ already minutes میں in دونوں کو multiply کر لیں rough work میں multiply کر یں 60 multiply by 6 6 0 0 36 36 کیا آگیا 360 minutes plus مینج 25 سیکنڈ کو کس میں ٹینج کرنا ہے question number one کا two part ڈیوڑا چینج کریں گے دیکھیں first step آپ کا کیا ہوگا 4 minutes plus 25 seconds then step کیا ہوگا 4 کو آپ نے 60 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے 1 minute میں کتے seconds ہوتے ہیں 60 ہوتے ہیں 60 seconds plus 25 seconds 4 اور 60 کو ملٹیپلائی کریں category 2 40 seconds plus 25 seconds ان دونوں کو ٹیسٹ کریں جی بیٹا کیا انصاراتا ہے 2 90 seconds ٹھیک ہے کلاس کیا آگیا انصار آپ پر 2 90 seconds آگیا کسے ہو کوئی problem اس میں next question کریں گے next question میں دکھا ہوا ہے 750 minutes کو کس میں چینج کرنا ہے ہم نے hours میں چینج کرنا ہے پہلے ہم نے simply work کیا تھا ہم نے plus کر لیا بڑے سے ہم چھوٹے میں چینج کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے چھوٹے سے آپ نے بڑے میں چینج کرنا ہے اس سے پہلے بیٹا آپ یہ بات سمجھ لیں give a die equal to 60 seconds اگر انہیں دیا ہو کہ one second آپ find کریں minutes میں اب آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں one second equal to دیکھیں جی یہاں پہ 60 تھا لکھا اور یہاں پہ کہہ تھا 1 تھا تو یہاں پہ کہہ دے گا 1 by 60 minute پھر دیکھیں پٹا میں نے کیسے کیا be careful one minute equal to 60 seconds آپ نے find کرنا ہے one second ٹھیک ہے one second इधर ہی رہ گیا اور 60 minutes سے جاں کیا ہو جاں جی divide کوئی problem ٹھیک کے بات ہے آپ دیکھیں next question دیکھیں next دیکھیں step ھائی پس کیا ہے دیکھا 1 hours equal to 60 minutes اور یہی میں دیکھاؤ کہ 1 minute آپ نے find کرنا ہے تو کیا دیکھیں 1 by 60 hours ہوں جی r ہی آئے گا minute آئے گا ٹھیک ہے جی کوئی problem next دیکھیں 1 day equal to 24 hours اور انہیں کہو ہو کہ 1 hour اور days بتائیں تو یہاں پہ کیا دیکھیں 1 by 24 day ٹھیک ہے अब बटा यह आप देखे इसमें यह नहीं कि एक दिन में आप का हफ़ते का 1 by 7 पार ठीक है जी सात्वा हिस्सा है अब आके देखे 1 week equal to 1 by 4 month कि एक हफ़ते में आप के month का क्या है चोथा हिस्सा है अब भी आपको समझा गई है अगला कॉस्चन आपका बेटा इस टेबल से होगा ये टेबल जूज होगा कॉस्चन अब कौन से 2 ठीक आप हम इसको सॉल्स करेंगे इसको हम ब्रेस करें रेगे आपका मैं नो इसको पर रेखा करेंगे इसको आपका इसको आपका دو چیزوں میں چینج کرنا ہے آرز میں اور مینٹس میں مینٹس میں تو مینٹس میں دیا ہوا ہے ٹیبل میں دیکھیں جی بیٹھا کہ 1 میں میں کتنے آج ہے 1 by 60 ہے اب یہاں پہ آپ نے کہے رکھنا ہے 750 by 60 ڈیوائیڈ کریں 61 is 60 62 آ کیا ہوتا ہے 260 آ کیا ہوتا ہے بیٹھا 120 میں یہاں پہ لکھنے لکھیں کہ 61 is 60 5 میں سے 0-5 7 میں سے 6-1 اوپر سے نیچے کہہ دیکھا 60 3 0 اچھا اور دیکھیں 63 دار 180 ہوتا ہے 62 دار 120 मینس کریں 30 اب کیا اور ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں بتائیں میٹے نہیں نہ ہو سکتے اب ہم اس سے کیسے لکھیں گے دیکھیں 12 30 over 60 جو آپ نے یہ 12 آیا تھا انسر قوشنٹ آیا تھا وہ سائٹ پہ ڈیمینڈر آیا تھا وہ نیومیریٹر میں رکھا رہا ہے 60 ڈیوائیڈ ہو کوئی پروبلم اس میں اب ہم نے کیا چیز فائنڈ کرنے کے لئے ہوا ہے ہر اور مینس دیکھیں جی جو یہ پارٹ ہے وہ آپ کا کیا بن جے گا 12 آرز اور جو یہ پارٹ ہے وہ آپ کا کیا بن جے گا جی مینس میں آجے گا کیسے کوئی پروبلم پھر دیکھیں ہم نے اسے ڈیوائیڈ کیا ہم آپ پر 6 نمبر میں مکس ٹیکشن میں لکھے گئے پرسٹ نمبر آپ کا کیا ہوگا آرز سیکنڈ نمبر کیا ہوگا آپ کا مینس ہوگا کوئی پروبلم اس میں یہ آپ کا قوشن نمبر 1 کمٹیٹ ہو گیا ہے قوشن نمبر 2 کا 1 پارٹ کمٹیٹ ہو گیا ہے 2 پارٹ آپ خود سالز کریں گے تاکہ آپ کی اچھی پریکٹیس ہو جائے اوکے کلاس 5 اس میں لکھا ہوگا ہے 900 سیکنڈ کو آپ نے کس میں تینج کرنا ہے مینس میں تینج کرنا ہے 60 سے ڈیوائیڈ کر لی جائے گا آگے تو آپ نے ڈیوائیڈ کے آنسر ہو دیلی جائے اوکے کلاس 5 قوشن نمبر 2 اس کا ہمارا کمٹیٹ ہو گیا 1 1 now we are going to start question number 3 question number 3 میں بیٹا ہم نے hours and minutes میں plus کرنا ہے first number پہ جو دکھا ہوا ہے 3 hours 20 minutes plus 1 hour 10 minutes give a time اس کو plus کریں گے 0 میں 0 plus کیا 0 2 & 1 3 ساتھ کیا لکھا جائے گا minutes ٹھیک ہے hours اسی طرح same آ جائے گے 3 & 1 میں plus کرے تو کیا آ گیا 4 یہ اس کا answer ہے ٹھیک ہے آپ کا hours اور minutes میں plus کرنا بہت آسان ہے ٹھیک ہے جو ہم minus کرتے ہیں minus میں آپ کے پاس carry لیتے ہیں carry لینے کے بعد ہمارے پاس ایک process ہے اسے solve کرنے کے بعد ہم اسے solve کریں گے آگے پیٹا question دیکھیں question number 3 کا part 2 & part 3 same ہے اس میں plus u next question ہم کرتے ہیں minus کا 9h17 minute minus 3h55 ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے جو ہم ہم اپنے easy کی لیے کیا کر لیتے ہیں اوپر ڈکھ لیتے ہیں ours or minutes ٹھیک ہے ڈکھ لیتے ہیں ڈکھ لیتے ہیں ڈکھ لیتے ہیں minutes ڈکھ لیتے ہیں 70 3 & 55 مائنس جی بیٹا آپ اپنے اس کو دہان سے دیکھیں کہ ہم کس طرح سوف کریں گے سیون میں سے فائف مائنس کیے جی بیٹا کیا آتا ہے ٹو آتا ہے ٹھیک ہے کیا ون میں سے فائف مائنس ہو سکتے ہیں کیا میں نے پوچھا بیٹا آپ سے کیا ون میں سے فائف مائنس ہو سکتے ہیں نو کیا کریں گے ہم یہاں سے ون کیری لیں گے اب یہ دیکھیں جو ہم یہاں سے ون کیری لیں وہ کیا ہے ون آر ہے ایسے یا نا آر میں سے ہم ون کیری لیں نا مینٹس میں تو آپ مجھے بتائیں کہ ون آر میں کتنے مینٹس ہوتے ہیں سکسٹی مینٹس ہوتے ہیں کتنے مینٹس ہوتے ہیں بیٹا سکسٹی مینٹس ہوتے ہیں اور یہ کیا لکھا ہوا ہے سیونٹی سکسٹی میں سیونٹین کو پلاس کر دیں تو یہاں پہ کیا لکھا رہے گا سیونٹی سام پھیڑ دیکھیں ہم نے کیا کیا سیون میں سے فائف تو مائنس ہو گئے اس کا آنسا کیا گیا تھا two آگیا تھا لیکن one میں سے five مائنس نہیں ہو رہے تھا ہم نے nine میں سے وانیدہ کر رہی گیا یہ تو ہم مائنس کی کوشش کرتے ہیں نا لیکن اس nine کی اوپر کے لکھا ہوا ہے ہم نے ours کو مائنس میں چینج کیا کس کو چینج کیا ہم نے ours کو مائنس میں چینج کیا ہم نے 1 آر کو منس میں چینج کیا تو 60 منس ہوتے ہیں 60 منس کے نیچے کے لکھا ہوا ہے 17 70 ہم نے اس میں پلس کہجئے تو یہ آنسے کیا گیا 77 آگیا 7 میں سے 5 مائنس کیے 2 7 میں سے 5 مائنس کیے 2 یہاں پہ کہہ رہ گیا 8 8 میں سے 3 مائنس کیے 5 یہ اس کا آنسر کوئی پرمیس نے ٹھیک ہے next question دیکھیں بٹا next question لکھا ہوا ہے 6 آر آر کے نیچے کے آئے گا 6 27 منس 2 آر 46 منس minus دنے گے 7 6 منس کیے 1 کیا 2 میں سے 4 منس ہو سکتے ہیں class no جیسے ہم نے question number 3 کے 4 part میں کیا تھا اسی طرح ہم یہاں پہ بھی کریں گے 1 carry لیں گے ہم یہاں پہ لیکن یہ تو 1 آر ہے تو اس لئے ہم لکھیں گے 1 آر equal to 60 منٹ ٹھیک ہے اس میں کیا پلس کر دیں گے 27 منٹ 7 اور 6 اور 2 8 اس کی لگا کاٹ کے آپ نے یہاں پہ کرک دینا ہے 87 ٹھیک ہے class آپ دیکھیں 7 میں سے 6 منس کیے 1 8 میں سے 4 منس کیے 4 یہاں پہ کہہ رہے گے تھا 5 5 پہ سے 2 منس کیے 3 یہ اس کا answer ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے اگلے next question 2 جو ہے وہ آپ نے خود کرنے ہیں یہ آپ کا question number 5 question number 3 کے part 6 and 7 یہ سیم ہے question کون سے ہے یہ minus کے ہے ٹھیک ہے بیٹا ہم نے 5.2 میں پڑھا آرز کو ہم نے منس میں چینج کرنے کا طریقہ پڑھا اور کیا ہم نے پڑھا سیکنڈ کو ہم نے بڑی بیریز میں چینج کرنے کا طریقہ پڑھا ہم نے کافی سے میتھل پڑھ لیا اب جو آگے ہم نے 5.3 کرنی ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے years کو ہم نے days میں چینج کرنا ہوگا years کو ہم نے month میں چینج کرنا ہوگا یا month کو year میں چینج کرنا ہوگا اب ہم نے کیا کرنا ہے convert کرنا ہے years month month years months to days days to month weeks to days days to week اب ہم اس کا ٹیبل پڑھ لیتے ہیں ہم نے چینج کرنا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں years کو ہم نے چینج کرنا ہے years to month months months to year اب آپ نے months کو year میں چینج کرنا ہے دیکھیں month ایسے ہی لکھا رہے گا اور کیا بنے گا 1 by 12 year ٹھیک ہے جی پھر دیکھیں یہاں پہ 1 year equal to 12 تھا جب آپ نے months کو year میں چینج کرنا ہوگا تو month holidays رہا جے گا اور کیا رہے گا 1 by 12 year کسی کو کوئی پروبلم next question کریں گے ہم next part ہمارا method کیا ہے months to days کہ آپ نے months کو days میں چینج کرنا ہے جی بیٹا 1 month equal to 30 days ایسے ہی ہے 1 month میں کتے days ہوتے ہیں بیٹا 30 next دیکھیں days to month یہاں پہ آپ کیا کریں گے دیکھیں گے day equal to 1 by 30 month پہلے ہم نے months کو day میں چینج کرنا تھا مہینوں کو دینوں میں چینج کرنا تھا تو ہم نے کہہ دے کہ ایک مہینے میں کتنے دین ہوتے ہیں 30 پھر ہم نے کہا کہ ہم نے دینوں کو month میں چینج کرنا تھا تو بیٹا یہاں پہ کیا آ گیا ہمارے پاس day equal to 1 by 30 month آ گیا next دیکھیں next لکھا ہوا ہے weeks to day جو بیٹا one week میں کتنے days ہوتے ہیں seven اگلا ہوگا days to week کیا دے گا day day equal to 1 by 7 week اب ہم question solve کھرتے ہیں page number 76 open کر لیں first question دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے یہ میں نے table لکھا رہے دیا ٹھیک ہے جی یہ آپ کا table ہے جس کو آپ نے solve کرنا ہے 83 days question number one ہے بیٹا اس کا two weeks and day کہ آپ نے اس کو weeks اور days میں change کرنا ہے 83 ڈیکھا ہوا ہے days کو کس میں change کرنا ہے آپ نے week میں کرنا ہے ادھے دیکھیں days to month weeks to day یہ دہ ہم نے days days to week کرنا ہے مطلب آپ نے کیا کرنا ہے 83 کو seven پہ divide کر دے جی بیٹا rough work ڈیکھا نہیں even nine and days میں جو 11 ہے یہاں پہ آر لکھیں گے 11 weeks and 6 days ٹھیک ہے بٹا پہلے میں نے اس کو divide کیا divide کرنے کے بعد 11 ہے 11 weeks and 6 days question دیکھ لیں کونسا سیم question مبن کی طرح ہوگا question number 2 question number 3 and 4 یہ سیم اسی طرح ہے کہ days کو آپ نے weeks and days میں change کرنا ہے next question ہم کریں گے question number 5 اس میں لکھا ہوا ہے 150 days to months and days اب آپ نے days کو کس میں change کرنا ہے بٹا months میں کرنا ہے choکٹ ж asion бр cock ھ harms doo 八 病 口 stinky ڈیوائی ڈیوائی ڈیوائیڈ ڈیوائی ڈیوائی ڈیوائیڈ ڈیوائی ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ نیکس کوشن ڈیکھیں اس کا بیٹا کوشن نمبر سکس ہے 850 days دیئے ہوئے ہیں months and days میں چینج کرنا ہے 850 by 30 32 60 32 32 ہی کریں گے 60 250 آگے 250 30 کے ٹیبل پہ 250 دیکھیں گے دے گا وہاں پہ آپ نے 0 days دیکھ دینا ہے جہاں mix fraction میں answer آئے گا first value آپ کی month اور جو numerator ہے وہ آپ کا کیا ہو جائے گا days ہو جائے گا question number 6 اس میں سیم دیکھیں کوان سا question ہے question number 7 question number 7 question number 8 دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے 35 months to years and months months وام میں کس میں چینج کرنا ہے year میں اور month میں چینج کرنا ہے چینج کرنا ہے Just مانس کو آپ نے کس میں چینج کرنا یہ year to month لکھاوا یہ ورہا نہیں یوں دوگا month to year لکھاوا یہ یوں دوگا month equal to اب اسے پیٹا یہاں پہ لکھ بھی سکتے ہیں month equal to 1 by 12 year therefore equal to 35 over 12 divide کرنے 12 to the 24 1 and 1 دیکھیں جب تسانی کھر ہے گا 2 11 by 12 کیا دے گا جی 2 years and 11 months یہی کانس question دیکھ رہے ہیں fame کانس کا question number 9 question number 8 مانس کو ہم نے year اور months میں چینج کرنا تھا ہم نے 1 by 12 ہمیں پتا ہے کہ year ہوتے ہیں month میں تو ہم نے 12 سے divide کر دیا 2 years and 11 months آ گیا question number 9 کو اسی کی طرح ہوں گا بس values change آپ دیکھیں next دیکھیں پیٹا question number 10 دیکھیں پیٹا ہے 40 months 2 days دیکھیں پیٹا ہے اب آپ نے months کو کس میں change کرنا ہے days میں change کرنا ہے دیکھیں آپ کے table میں دیکھا ہے days to month دیکھا ہوا ہے لیکن اس میں پہلے کیا لکھا months دیکھا ہوا ہے آپ دیکھیں table میں یہ لکھا months to days کیا کرنا ہے one month کس کے equal ہوتا ہے 30 کے equal ہوتا ہے آپ نے بتانا ہے 40 مہینوں میں کتنے دن ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو 40 month کو آپ ملٹیپلائے کر دینا ہے 30 کے ساتھ ٹھیک ہے بیٹا میں نے کیا بتایا جوا کے پاس دیا جائے month کو آپ agrees چے چھوٹے 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 مربے چھوٹے نمبر چھوٹے بنیز چھوٹے چھوٹے ملٹیپلائے یا آپ یہ بیٹا کیا انصار آدھے گا 1200 ڈیز کتنے ڈیز ہیں 1200 ڈیز 40 ڈیز میں کتنے ڈیز آتے ہیں 1200 ڈیز آتے ہیں next دیکھیں next question 11 same question number 10 کی طرح ہوگا بس اس میں انہوں نے 40 کی طرح پر کیا لکھ دیا ہوا ہے 1 1 5 لکھ دیا ہوا ہے next question دیکھیں لکھا ہوا ہے 12 years to months question number 12 دیکھیں 12 years to months year کو آپ نے کس میں تینج کرنا ہے month میں first ہم نے ڈیز میں یہ پٹو لکھا تھا year to month month means 1 year equal to 12 months تو آپ نے 12 years کو پہلے آپ یہاں لکھیں therefore next آپ لکھیں گے 12 multiply by 12 12 12 12 سے multiply کریں تو آن سے کہتا ہے 144 month 12 12 ہونہ تو اسی طرح یہ لیکن اس میں mix fraction دی ہوئی ہے ہم میں کو mix fraction solve کروا دیتی ہوں پھر آپ نے آنگے خود ہی solve کر گینا ڈیز میں ڈیز میں ڈیز میں ڈیز میں رہے میں جی بیٹا فڈ کھریں گے پہلے mix fraction کو change کردیں 12, 5, 60 60 میں 5 پلس کریں تو کیا رہتا ہے 65 over 12 ٹھیک ہے کلاس year کو کس میں change کرنا ہے months میں مطلب 1 year therefore پہلے آپ therefore کے dots لگائیں گے 3 dots therefore 1 year equal to 12 months 65 by 12 multiply by 12 یہ وعلا 12 یہاں ٹھیک ہے کلاس یہ 12, یہ 12 cancel ہو گیا کیا بات گیا یہاں پہ 65 month 65 month ہوتے ہیں next لکھا ہوا ہے 10, 11 by 12 mix fraction ہی use کی ہوئی ہے انہوں نے کہا یہی کہ year میں کس میں change کرنا ہے month میں change کرنا ہے اگلا question آپ نے خودہ time کرنا ہے question number 14 same question number 13 کی طرح اس ہم نے اس ہم نے exercise میں کیا پڑھا ہے months کو ہم نے days میں change کیا ایک دفع revise کا بات اس exercise میں ہم نے کیا پڑھا ہے years کو ہم نے months میں change کیا months کو ہم نے year میں change کیا ٹھیک ہے یہ race ہو گیا میرے کھڑھونے سے پھر ہم نے کیا کیا months کو ہم نے days میں change کیا days کو ہم نے months میں change کیا weeks کو ہم نے days میں change کیا days کو ہم نے کس میں change کیا week میں change کیا کسے کو کوئی problem جی class 5.3 میں ہم نے دنوں کو مہینوں کو اور سال کو جی ایک دوسرے میں change کیا ہے class 5 اگر آپ کو اس میں کوئی بھی problem ہے آپ نے آپ کی ویڈیو کی last پر verse number دیا گیا ہے آپ اپنی problem voice recording کر کے sir کے number پر send کر سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی کریں اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے اپنا سبق کو پورے طریقے سمجھ لیں گے در ڈیو ڈیو رکھے موسیقی